دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں 28 x 30 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 28 x 30 پلان میں موڈل پورا دیجائن کیا حالانکہ میں اس کے پہلے بھی ایسا موڈل دیجائن کر چکا ہوں اسی کے طرح پر یہ موڈل میں نے دیجائن کیا ہے جس کا چائز 28 x 30 پلان ہے پورا آپ کے سامنے میں ایکسپلور کروں گا اور اس میں گراؤنڈ فلوڈ پر کیا ہے شیکن فلوڈ پر کیا ہے اس کا فرنٹ الیویشن بغیرہ سارا دکھانے والا ہوں اگر آپ نے بھی دیکھ اسمال ہاؤس پلان کو شرکر نہیں کیا تو جرور کر لیں سب ہی ایسا موڈل پر لکاتار دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگا تر اپ ڈیٹڈ نئے نئے موڈل سے ملتے ہیں جو آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں تو جو آج کا پلان ہے 28 x 30 فٹ میں اسے میں ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے اگر اس کے ہم گراؤنڈ فلوڈ کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلوڈ ہے گراؤنڈ فلوڈ پر آپ کو کیا ملتا ہے سب ہلے ایک باراندہ ملتا ہے اس میں دیکھی یہ پلر ہے جو کی دو دو پلر آپ کو دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈ اس کے لئے پورچڈ ڈائپ کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا چاروں طرف یہ ونڈو ہے اس سائیڈ ایک ادھر بھی ونڈو ہے اور یہ ایک سٹا پارٹ میں موقع سجد ڈائپ کا میں نے چاروں طرف نکال دیا ہے اسے ونٹلیشن اور شاہد شاہد آپ کا ایک بہترین سلوک بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تو ہوگی گراؤنڈ فلوڈ کی اس کے بعد جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں پورچ کے بعد تو آپ کو گیلری نمائی ایک ڈیجائن ملتی ہے اس کے لیپ ٹینٹ سائیڈ میں آپ کو دو بیڈ ڈوم ملتے ہیں لیپ ٹینڈ میں اور رائٹ ہینڈ میں ایک سٹیر سے ملتا ہے جس کے نیچے لیٹ ہینڈ بہت میں نے کورڈ کی ہے اور رائٹ ہینڈ میں ایک اور آپ کورنر پر آپ کو بیڈ ڈوم ملتا ہے اور کورنر والے جو سب سے لاشٹ میں دونوں کورنر پر بیڈ ڈوم ہے ان کے بیچ میں آپ کو کچھنی ملتا ہے اس میں آپ کو بہترین سا ایک دور اور ونٹو وغیرہ ملتا ہے اس سے پروپر ونٹلیشن ہوتا رہے گا تو کل ملا کر اٹھائیس بھائی تیس پیٹ میں آپ کو تین بیڈ ڈوم ملتے ہیں ایک کچین، اسٹیرز، لیٹن بات اور شاید شد اس کا دیکھ گیلری اور ایک پورس کا ڈیجائن جو کی فرنٹ الیویشن کے لیے بیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اٹھائیس بھائی تیس پیٹ میں یہ پورا ڈیجائن جو کہ میں نے اور آپ کو جوم کر کے دکھائے سے آپ کو اس کے ریالسٹک بھی دیکھنے کو مل جائے میں نے زیادہ ساتھ چیزیں یہاں پر دیکھیں رکھ رکھیں ہیں ڈیکوریشن بھی کر رکھا ہیں اگر انٹریرز ڈیجائن کی بات کریں تو وہ بھی سارا یہ گیسٹ روم ہے یہ آپ کا بیڈ ڈوم ہے پیچھے بھی بیڈ ڈوم ہے سارا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم لائچ فلور کی بات کریں تو لائچ فلور پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف ریلنگ ڈیجائن کیے اور جو فرنٹ کا جو ریلنگ ہے اس میں آپ کا گلاس کا استعمال کیا ہے اور یہ گرل استعمال کی ہے اور یہ جو آپ پورشن دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹیرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے گمٹی جس میں کہ میں نے گاؤں میں جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ سلوپ ٹائپ کا استعمال کر دے اس سے گھر کا ایلیویشن اور بیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تیس بھی ایرہ تیس پیٹ کی موڈل کی بات کریں تو آپ کو بیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کریں کہ کاؤس کی اس کو بنوانے میں آپ کو پیسہ کتنے لگنے والا ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کی پلے سٹور پر آپ لے بل ہے وہاں پر آپ جائیں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس میں ٹوٹل اسٹیمیٹ کاؤس بتا دیتا ہے ساتھ چاہت وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کیا پیسہ اس میں لگنے والا کتنا میٹری لگنے والا ہے جانکاری ویڈیو اگر آپ کو پہشند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر جرور کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر کریں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس ووچھیں